سعودی شہری ہوابازی کی اتھارٹی نے ایک فیصلے میں الالا کے شہزادہ عبد المجید بن عبدالعزیز ائرپورٹ کو مملکت کے بین القوامی ہوائیدوں کی فیرسپ میں شامل کرنے کی منظوری دے دی اس طرح مملکت کا پانچوان بڑا ہوائیدہ بین القوامی پروازوں کا استقبال کر سکے گا الالا ہوایدے کا رقبات چوبیس لاکھ مربع میٹر ہے شہری ہوابازی کی اتھارٹی نے ایک فیصلے میں الالا کے شہزادہ عبد المجید بن عبدالعزیز ائرپورٹ کو مملکت کے بین القوامی ہوائیدوں کی فیرسپ میں شامل کرنے کی منظوری دے دی اس طرح مملکت کا پانچوان بڑا ہوائیدہ بین القوامی پروازوں کا استقبال کر سکے گا الالا ہوایدے کا رقبات چوبیس لاکھ مربع میٹر ہے ائرپورٹ انتظامیہ کے مطابق ہوایدے پر ایک ہی وقت میں پندرہ تجارتی پروازوں کا استقبال کیا جا سکتا ہے ہوایدے پر جدید ٹکنالوجی اور عالمی میار کی ختمات کے حامل لانچ موجود ہیں اس ہوایدے کا ترقیاتی پروگرام الالا زیلہ کے لیے رائل اتھارٹی کی حکمت عملی کا ایک بنیادی انصر ہے اس حکمت عملی کا مقصد الالا کو تاریخی، ثقافتی، سیاسی اور قدرتی پہلوں کے حوالے سے ایک معروف عالمی مقام کا درجہ دینا ہے سال دوہزار پینتیس تک الالا آنے والے افراد کے سلانت اداد بیس لاکھ اور سعودی عرب کے مجموعی مقامی پیداوار میں اس کی آندھنی کا حصہ ایک سو بیس عرب ریال تک پہنچانے کا حد مقرر کیا گیا ہے